موسیقی فنگر سے واؤ کا نشان بناتے ہیں تو وہ ٹرپل سکس بنتا ہے اور ٹرپل سکس کے بارے میں بائبل میں بتایا گیا ہے کہ یہ شیطان کی چھاپ ہے تو آج ہم اسی پر بات کریں گے مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرلو کیونکہ کسی طرح میں کلام کی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ خدا کے کلام کو سیکھ سکو سمجھ سکو اور خدا کے کلام سے برکت حاصل کر سکو تو میرے عزیزو اکثر آپ نے اپنے بہت سارے بہن بائیوں کو بہت سارے جاننے والے کو بہت سارے رشتے داروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی تصویروں میں مختلف طرح کے سائن بنا کے ون آئیز سمبل بنا کے وہ اپنے آپ میں فقر محسوس کرتے ہیں اور بڑا خود کو گوڑ لکنگ سمجھتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سائن خدا کا کلام کیا کہتا ہے خدا کا کلام کیا گائٹ کرتا ہے میرے عزیزو آپ نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھی ہوگی بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ شیطان کا چرچ بنایا گیا تھا اور شیطان کے چرچ بنانے والا جو باننی ہے اس نے بولا تھا کہ اکثر ہم جو یہ سائن بناتے ہیں یعنی جو شیطان کے پجاری یہ سائن بناتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ لانت بیجنے کے لئے بناتے ہیں اور جادو گروں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ نے بوت پرستوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مختلف طرح کے سائنس بناتے ہیں مختلف طرح کے سائنس بنا کے وہ اپنی دعاوں کو اپنی پراتنوں کو کرتے ہیں اپنی پوجہ کو وہ کرتے ہیں اور یہ سارے بوت پرستی ہے یہ ساری جادو گری ہے اور ہم ان کو بڑے فقر سے اپنی تصویروں میں اپنی ویڈیوز میں بناتے ہیں ہمیں ایک بڑی اچھی سی فیلنگ آتی ہے آپ کی نظر میں اگر اس شیطان کے چرچ بنانے والی کی کوئی ویڈیو نہیں ہے تو آج ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں کہ بائبل اس بارے میں کیا کہتی ہے امسال اس کا چھے باپ اس کی باراندہ تیرہ ایت خبیص اور بدکار آدمی تیڑی ترچی زبان لیے پھرتا ہے وہ آنکھ مارتا ہے وہ پاؤں سے باتیں اور انگلیوں سے اشارے کرتا ہے یہاں پہ میرے عزیزو آپ نے دیکھا ہے خبیص آدمی یعنی بدکار لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے ہیں اپنی انگلیوں سے اشارے کرتے ہیں وہ آنکھ مارتے ہیں اپنے پاؤں سے باتیں کرتے ہیں تو میرے عزیزو اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو بھی لوگ کرتے ہیں جو بھی حرکتیں کرتے ہیں وہ جسٹ ٹی وی ڈراماز میں موویز میں سانگز میں لوگوں کو دیکھ کے کرتے ہیں اور ان سے ان کو لگتا ہے کہ ہم شاید بڑے کول دیکھ رہے ہیں بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور یہ کر کے ان کو بہت اچھا احساس ملتا ہے بہت اچھی فیلنگ ملتی ہے لیکن میرے عزیزو اگر آج تک آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بدکار لوگ کرتے ہیں اگر آپ مسیحی ہو مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو میں سمجھتا ہوں آپ کو پھر ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے پھر جسٹ آپ ایک نام کے مسیحی نہ بنے ایک دعوے دار مسیحی نہ بنے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ خدا کا کلام ہمیں گائٹ کرتا ہے کہ ہمیں یہ نشان نہیں بنانے اگر ہم بدکار نہیں بننا چاہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو دیکھ کے لوگوں کے ہم شکل نہیں بننا ہم نے دنیا کا ہم شکل نہیں بننا بلکہ ہم نے کلام پر عمل کرنا ہے کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے اور ہم نے مسیحی کی معنی بننا ہے ویڈیو سے آپ کو سمجھ آگئے یہ ہوگی کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نشان یہ اشارے جادوگروں کے ہیں نہ کہ مسیحوں کے تو ہمیں ان نشانوں سے ان اشاروں سے کنارہ کرنا ہے نہ کہ ہم نے دیکھا دیکھی فولو کرنا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ کسی طرح میں کلام کی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ خدا کے کلام کو سیجھ سکو سمجھ سکو خدا کے کلام سے برکت حاصل کرسکو